اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سٹوری کارنر چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف اللہ بندوں کو کیسے آزماتا ہے اٹھو یہاں سے میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ یہاں مت پیٹھا کرو ایسے میرے کھاں خراب کرتے ہو وہ اپنے سکھے اور دو چار نوٹ اٹھاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا سکھے اور کچھ نوٹ اس کی دن بھر کی کمائی تھی اس نے اپنی بساکھی بغل میں ڈالی اور چادر سمیت کر اپنے کندے پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا پھر وہ مجھے کافے دن کہیں نظر نہیں آیا میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا رات کو میری نیند اڑ گئی پوری رات سوچتے گزر گئی کہ آخر یہ تھا کون اتنے دنوں سے یہاں بیٹھتا تھا میں یہی سوچتا تھا شاید اس کے بیٹے جوان ہوں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے اسے پھر بھی یہاں آکے بیٹھ جاتا ہے بہت مرتبہ میں اسے وہاں سے اٹھا چکا تھا لیکن وہ پھر آکے بیٹھ جاتا تھا لیکن اس مرتبہ جانے کہاں چلا گیا صبح ہوئی تو میں اٹھا وضو کیا مسلح پر کھڑا ہوا تو میرے دل نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا کس موں سے یہاں آیا ہے کون ہے تو وہی جس نے ایک نادار کا دل چیرا ہے جا ڈھونڈ اسے اسے راضی کر پھر اپنے رب کے پاس آنا اچانک میرے قدم مسلح سے پیچھے ہٹ گئے میں نے گھر سے باہر نکل کر مسلسل دورنا شروع کر دیا دورتا ہو اپنی دکان کے پاس پہنچا کہ شاید وہاں آیا ہو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا کافی اندھیرہ تھا ابھی مجھ پر ایک عجیب سی رکت تاری ہو گئی گھر جانے کا دل نہ کرے انہی سوچوں میں گم کے وہ کون تھا کہاں ہوگا آخر روڈ کی دوسری جانب میں نے چلنا شروع کر دیا تھوڑی دور گیا پل کے نیچے سے کسی بزرگ کے خانسنے کی آواز سنائی دی میں سمجھ گیا شاید وہی ہوگا دورتا ہوا پل کے نیچے گیا تو کچھ کارٹن یعنی گتے پھار کر نیچے ڈال کر وہی شخص اپنے پھٹے پرانے جوتے کہ تکیے پر لیٹا مسلسل کرونٹے بدل رہا تھا میں اس کے پاس چلا گیا میں نے بھراتے ہوئی لیجے میں حال پوچھا کیسے ہو اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خفا سا ہو گیا صاحب میں کبھی آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنسو اس کی داری کو ترکڑتے ہوئے اس کی جھولی میں گرنے لگے میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم صاحب میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے اور میرا پورا ہے پر صاحب ایک بات بتاؤں جی جی بتاؤ میں تاجب سے اس کی بات سننے لگا وہ اپنی کف سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا کہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں میرا سر جھگ گیا کہنے لگا کبھی میں بھی خوشحال ہوا کرتا تھا میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا ایک دن میں اپنے آفیس سے گھر جا رہا تھا راستے میں اشارہ بند ہو گیا اچانک سے میری گاڑی کے شیشے سے ایک ہاتھ نمدار ہوا صاحب میرے بچے دو دن سے بھوکے ہیں کسی عورت کی آواز تھی میں نے توجہ نہ دی اور اشارہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا بار بار وہ میری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی مجھے غصہ آ گیا میں نے اسے دھتکار دیا وہ خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی اشارہ کھل گیا میں نے گاڑی نکالی اور اپنے گھر کو جانے والے روڈ پر چڑ گیا میں اپنی مستی میں گم تھا تقریباً رات نو بجے کا وقت تھا اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر آ کے کھڑا ہو گیا اسے دیکھ کر میں ایک دم اپنے ہواس کھو گیا گاڑی کی سمجھ میں نہیں آئی کدھر جا رہی ہے میرے ہواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے جب ہوش آیا تو میں ڈی ایچ کیو میں تھا میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی میرے پاس کھڑی میری چھ سالہ بیٹی اور نو سال کا بیٹا رو رہے تھے میری بیوی میرے سرہانے کھڑی میرے ہوش میں آنے کی منتظر تھی میں یہ سب دیکھ کر ایک دم سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عورت کون تھی یہ ضرور اس کی وجہ سے ہوا ہے میں پریشان حال چار پائے پہ لیٹا سوچوں میں گم تھا کہ ایک دم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دماغ چکرا سا گیا یہ میری بیوی تھی جسے حرکت قلب بند ہو چکی تھی اور آئی سی او میں پہنچ چکی تھی کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ انہوں نے جواب دے دیا اس موقع پر نہ میرے ساتھ میرے بھائی تھے نہ ہی میرے اور کوئی دوست رشتے دار اچانک یہ کیا ہو گیا اس دن سے آج تک میری یہ حالت ہو گئی بچوں کو اچھی تعلیم کے سپنے دکھاتا دکھاتا یہاں تک پہنچا لیکن اب گھر جانے کیلئے پیسے نہیں جانے کس حال میں ہوں گے بچے وہ روتا ہوا اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے اس نے بتایا صاحب میں مرید کے کا ہوں میں نے اسے روکا اور پانچ ہزار روپے نکال کر دینے لگا وہ انکاری ہو گیا نہیں صاحب اب آپ کے گھاگ بھی نہیں آتے آپ کی دکان پر تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ خود رکھیں اس کے نا چاہتے ہوئے بھی میں نے پیسے اس کی جیب میں ڈالے اور وہ چلا گیا تقریباً آٹھ بچ چکے تھے سورج کافی اوپر آ چکا تھا لیکن میں معمول کے مطابق دکان پر نہیں گیا تھا دل کچھ عجیب کشمکش میں الجا ہوا تھا کہ آخر کیا کروں گا دکان کھول کر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے دلوں میں خون کی بستی آباد کر کے چوراہوں پر بھٹک رہے ہیں لیکن مجھے ہی اس دن قدرت کے راز کا پتا چلا کہ رب نے دنیا میں کئی قسموں کے لوگ اس لیے پیدا کیے کہ اپنے بندوں کو آزما سکے کہ کون میرے مفلس بندوں کی مدد کرتا ہے کون ان سے محبت کرتا ہے اور یقیناً جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہتا ہے امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں شکریہ